السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں نام نہیں بتانا چاہوں گا میں میرا میں ابھی سعودی میں رہتا ہوں کچھ یعنی تقریباً سات آٹھ سال پہلے میں ایک جگہ کام کرنے گیا تھا میں ایک پھین لے لیا پھین جو پنکھا ہوتا ہے وہ میں نے اس کا پنکھا لے لیا چوری سمجھ لے یعنی ایسائی سے مجھلے چوری کر لیا لے کے آگیا ابھی سات آٹھ سال گزر گیا ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اسے لوٹا دوں یا تو ادھر ہندو مسلم کا بھی کچھ لفڑا چل لائے یہ خبصہ ہے ہم کو جان کا اگر ہندو مسلم کر گیا ابھی کچھ ہانی نہ پہنچا دیں اس کے لیے یا تو توبہ میرے لیے جائز ہے یا تو اس کا لوٹانا جائز ہے حدیث سے ہم کو جواب دیجئے جزاک اللہ خیرہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہیں سے کسی کا پنکھا لے لیا ہے یعنی ان کی بات کا خلاصہ ہے کہ پنکھا انہوں نے چوری کیا ہے صاحب بات یہ اسی لیے بھائی صاحب اپنا نام بھی نہیں بتا رہے ہیں یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے پنکھا چوری کر لیا ہے اب ان کو پشتاوہ ہو رہا ہے ان کو پتا چلا ہے کہ یہ حرام کام ہم نے کر لیا تو یہ اس کو لوٹانا چاہتے ہیں پھر کریں کوئی ہندو مسلم کا لفلہ نہ ہو جائے یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جا کے بتائیں گے کہ ہم نے چوری کیا تھا اور اس کو لوٹانا چاہیں گے تو ان کو ڈر ہے کہ کوئی اس کی وجہ سے فساد نہ ہو جائے تو کیا لوٹائے بغیر توبہ کا کوئی راستہ ہے کی نہیں شاید یہ ان کا سوال ہے تو دیکھئے پہلے یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ چوری ہو یا غصب کی ہوئی چیز ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں آپ نے کسی دوسرے شخص کی کوئی جائداد لے لی ہے کوئی چیز لے لی ہے تو لوٹانا آپ کے لئے ضروری ہے توبہ کرنے سے آپ کا جو گناہ تھا وہ معاف ہو سکتا ہے لیکن جو چیز آپ نے لے لی ہے ایسا نہیں کہ وہ آپ کی ہو جائے گی تو آپ نے جو کچھ چورایا ہے اسے واپس کرنا ضروری ہے بہتر تو یہی ہے کہ آپ باقیدہ اس شخص سے یہ حقوق العباد کا بھی مسئلہ ہے جس کا آپ نے مال چورایا ہے اس کی وجہ سے ڈشٹب رہا ہوگا پریشان نہ ہوگا آپ جا کے اسے معافی مانگ لیں کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن ایک شخص نماز، زکاة بہت ساری عبادتیں لے کر آیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ میں کیا ہوگا قَضَفَ حَذَا اَقَلَ مَالَ حَذَا تو اس میں یہ بھی ذکر ہے کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کے تعلق سے اور بھی ساری زیادتیں کیا ہوگا تو پھر اللہ تعالی کیا کرے گا ظالم کی نیکیاں اٹھا کے مظلوم کو دے دے گا پھر بھی اگر انصاب پورا نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ کو ظالم کے سر پر لات دے گا لیکن یہ معاملہ ختم ہو سکتا اگر اسی دنیا میں جا کے معافی تلافی کر لیں تو تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ہاں چوری کیا اسے دکھ پہنچا ہے اسے تکلیف پہنچایا ہے اس کو ڈشٹرپ کیا ہے تو آپ جا کے باقیدہ وہ چیز اس کو لٹائیں اور اس سے معافی مانگیں بلکہ ہو سکتا ہے پنکھا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے میرے خاصے آپ جا کے کسی کو بولیں گے تو شاید وہ بھول جائے شاید وہ معاف کر دے شاید وہ آپ سے لے بھی نہ اس کو شاید بہتر لگے کہ چلو بھئی ایک آدمی صدر گیا ہو سکتا ہے اسی بات سے وہ خوش ہو جائے کہ چلو ایک آدمی صدر گیا ہے آپ کی صدھار کو دیکھ کے آپ کی توبہ کو دیکھ کے ہو سکتا ہے سب نظر انداز کر دیں تو بہتر تو ہی ہے کہ آپ جا کے معاملہ رفع دفع کر لیں اس کے بعد آپ توبہ کریں لیکن اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فترہ ہو سکتا ہے کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو چلو آپ اس کی سراحت نہ کریں تو کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو پنکھا آپ نے چرایا ہے اس کی جو قیمت رہی ہوگی اس حساب سے اتنی رقم آپ اس کو لوٹا دیں کسی اور بہانے سے لے جا کے اس کو گفٹ کر دیں دے دیں ملکہ کوئی اور نام دے کے کسی بہانے سے اس کو دے دیں بعد میں آپ بتا دیجئے جب حالہ ٹھیک ہوں گے کوئی وہ ہم نے آپ کا چوری کر لیا اس لئے ہم نے دیا اس کو لیکن اتنی رقم آپ اس کو دے دیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کسی اور بہانے سے آپ اس کو رقم دے سکتے ہیں تحفے کے شکل میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کا اکاؤنڈ نمبر آپ کے پاس آگے آپ بھیج دیں اس کو کہہ دیں کوئی نہ کوئی بہانہ یہ طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ معافی تلافی ہو جائے لیکن اگر اس کا کوئی امکان نہ ہو تو بہرحال یہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بگیر وہ چیز لوٹائے ہوئے توبے کا کوئی طریقہ ہے تو کوئی طریقہ نہیں آپ کو لوٹانا ہی پڑے گا دیکھیں اگر یہ مال لے نا کہ سامنے والا مر گیا اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے تو بھی آپ کو فتوہ ہی ملے گا کہ وہ جو چوری کیوئے چیز ہے اسے آپ خود استعمال نہیں کر سکتے بلکہ وہ چیز آپ کو کسی اور کو دینا پڑے گا کسی اور کی حوالے کرنا پڑے گا یعنی خود آپ تو نہیں لے سکتی ہے تو کنفرم ہے اس لئے توبہ کا چوری کیوئی چیزوں سے توبہ کا بسیح کی راستہ ہے کہ آدمی جو چیز لیا ہے اسے صاحب مال تک جو اس کا مالک ہے اس کو واپس کرے اگر اس کو واپس کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو کہیں اور دے دے لیکن خود تو استعمال نہیں کر سکتا اس طرح سے اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے یعنی چوری کرنے والا شخص اگر اس طرح سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی توبہ جو ہے محتبر ہوگی ورنہ اس کی گنجائش نہیں دی جا سکتی کہ وہ سارا محلوع اپنے پاس سے رکھ لیں امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا